سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو مس نہ کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان خوش خبری خوش خبری خوش خبری مبارک ہو پاکستانیوں مبارک ہو مبارک ہو بریٹش ائر ویڈز نے دوبارہ پاکستان میں پروازیں بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے میں مبارک بات آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہت بڑا کام ہو گیا ہے اس کا سارا کریڈر زلفی بخاری اور عمران ہان کو جاتا ہے زلفی بخاری جب اپنٹ ہوئے تھے تو لوگوں نے کافی اتراز کیا تھا کہ یہ ڈیو لیشنلٹی ہے کو کیا اتراز اٹھا رہا تھا کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں ہے ای سی ایل میں ہے تو یہ کس راہو پرنٹ ہو سکتے ہیں تو دیکھا پاکستانیوں عمران ہان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا کیا آج بریٹش ائر ویڈز کا جو پروازیں ہیں وہ یہاں پر بحال ہونا اور ان کا یہ کہنا کہ پاکستان سیف کنٹری ہے یہ بہت بڑی بات ہے آپ پچھلی ساری کمتیں اٹھا لے لیں نواز شریف کو لے لیں شباہ شریف کو لے لیں نواز شریف کی حکومت میں باہر والے لوگ پاکستان میں آنا پسان نہیں کرتے تھے زرداری کی حکومت میں باہر سے لوگ آنا پسان نہیں کرتے تھے مشرف دور تو اس سے بھی گیا گدرا تھا آپ یہاں پر انتہادہ لگا لیں کہ بریٹش ائر ویڈز والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک صاف اور ایک سیف کنٹری ہے اس وجہ سے ہم یہ پروازیں بحال کر رہے ہیں سارا کریڈٹ جاتا ہے زفی بہاری کو سارا کریڈٹ جاتا ہے عمران ہان کو جن کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ آتو میں باہر والے ملکوں کو بھی لگ رہے ہیں کہ پاکستان واقعی محفوظ آتو میں ہے تو اس وجہ سے جو باہر والے لوگ ہیں وہ پاکستان آئیں گے اب تجارت پڑے گی اب واقعی پاکستان بدلے گا پاکستان کا ایمیج اتنا اونچا بلند کرنے پر میں سب سے پہلے عمران ہان کا شکر دا کرتا ہوں اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر آتا ہے زلفی بہاری زلفی بہاری کو میں جب سے دیکھ رہا تھا یہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے واقعی کر دکھایا پشلی قومت کی بات کر لیں جو پشلی قومت میں ہوتا کیا تھا جو پی آئی اے کے تیارے تھے وہ بجائے پاکستان میں آنے کے پاکستان سے فروغ تو رہے تھے لوگ اٹھا کر پی آئی اے تیارے بہر بیچ رہے تھے اور جو شاید اکان عباسی ہیں وہ اپنی ائر بلو جو ان کی سروس ہے جو ان کے جہاز ہے ان کو پرائیوٹائز کر کے اپنی جو پیسے ہیں وہ اوپر لے کے جا رہے تھے اور جو پی آئی اے ہے وہ اس کو بھی پرائیوٹائز کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور پاکستان کے ایمیش کو نقصان پچھانے کی کوشش کی ہے تو بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے بہت بڑی پاکستان کی جیت ہے جب یہ تیارے آنا شروع پڑیں گے جب یہ ائر ویس شروع ہو جائے گی تو پاکستان میں پیسے آئیں گے وہ امرحہ صاحب کہتے ہوتے تھے نا کہ ڈالر آئیں گے تو واقعی ڈالر آئیں گے آج میرے حال میں جو لوگ زدفی بخاری وقت کی مخالفت کر رہے تھے یہ ان کے لیے کیونکہ آج زدفی بخاری نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور امرحہ نے پروف کیا ہے اور برطانیہ والے یہ کہہے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان سیف کنٹری ہے اب انشاءاللہ سارے بائر والے مبارک والے کہیں گے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے اور پاکستان میں بھی ایک دفعہ پھر جو تجارت ہے ایک دفعہ پھر ٹوریزم ہے جو سارے یہاں پر دوبارہ واپس وہی کشالی وہی یہاں پر بہاریں واپس آئیں گی میں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ سچے پاکستانی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو کریں سبسکرائب میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں ایک دو پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان زندہ بات اللہ آپ سب کا امینہ سرو اللہ یوں ہی پاکستان کو کشالی اور کمجابی کی ترقی پر گمزان کریں آمیر سمامین موسیقی